اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ متشائر نظم کا نام ہوگا متشائر اور اس کے لکھنے والے کون ہیں زفر کمالی صاحب اس کے رائٹر کون ہیں زفر کمالی صاحب ہیں اور یہ بھی ایک تیجہ آپ کو جاننا ہے کہ یہ جو نظم ہے یہ ذریفانہ نظم ہے اب تک آپ نے جو پڑھا ہے آزاد نظم پڑھا ہے اور یہ آپ پڑھیں گے متشائر جو ذریفانہ نظم ہے آج دیکھتے ہیں کون کون سے کوچن آپ کو پڑھنا ہے جو آپ کی انجہان کے لئے بہت سوال نمبر ایک میں متشائر اردو کا جنازہ آخر کس طرح نکالے گا جواب اس ہے کہ زیر نظر نظم متشائر میں متشائر اردو کا جائزہ اس طرح نکالے گا کہ وہ خود تو شائر ہے نہیں دوسروں کا کلام سرکا کر کے یا خرید کر شائر بننا بنتا پھرتا ہے سرکا کرتا ہے چوری سرکا کرتا ہے چوری بنتا پھرتا ہے ہمیشہ گرگٹ کے طرح رنگ بدلتا رہتا ہے ایسے لوگ تو عدب کے لئے باعثے ننگ ہوتے ہیں اور اپنے چہرے پر ذرافت کا غازہ مل لیتے ہیں اور اپنی جہالہ سے ذرافت کے پردے میں اردو کا جنازہ نکالتے ہیں ایچوڈینٹ آپ نے یہ سنا اس کا نیچوڑ یہ ہوتا ہے کہ متشائر جو ہے نا حقیقت میں اس کا بنایا ہوا شائر نہیں ہوتا ہے متشائر کہتے ہی ہیں بناوٹی شائر کو وہ کسی کے شائر کو اٹھاتا ہے کسی کے نظم کو اٹھاتا ہے اور چوری کرتا ہے یا پھر کہیں سے اٹھا کر کے وہ اپنے زبان میں اپنے آواز میں اس کو پیش کرتا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے جب دوسرے کے آواز دوسرے کے نظم کو دوسرے کے شائر کو آپ خود پڑھو گے یا گرچہ زبان آپ کی ہے لیکن لکھی ہوئی کسی اور کے ہے تو ظاہر سے بہتے ہیں اس کا آدمی کہے گا کہ جنازہ نکالا شیر کا اس طرح معلوم ہوا جو متشائر جو ہے انہیں اس اردو کا جنازہ کو نکالا ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر دو میں ممولے نے شاہن کا چولہ بدل لیا اس سے شائر کیا کہنا چاہتا ہے ممولے نے شاہن کا چولہ بدل لیا اس سے شائر کیا کہنا چاہتا ہے جواب ہے کہ ممولے نے شاہن کا چولہ بدل لیا اس سے شائر یہ کہنا چاہتا ہے کہ متشاعر نے شاعر کا چولہ بدل لیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس ممولک متشاعر سے تعبیر کیا گیا ہے اور شاہین کو اصل شاعر سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی کسی عدوی محفل میں متشاعر نے کسی سے کلام خرید کر عرباب زوق سے واہ واہی لوٹ لیا اور لوگوں میں غلق فامی پھیلا کر اصل شاعر بن گیا معلوم سے ہوا اس کا نیچوڑی نکلا کہ شیر کسی اور کا ہوتا ہے نظم کسی اور کا ہوتا ہے لیکن اس سے چاہیے یا تو خرید لیا ہے یا اسی طرح چوری کر لیا ہے اور خود سے اپنی زبان میں اس کو پیش کرتا ہے اسی کو کہا گیا ہے کہ ممولے نے ممولے کہا گیا ہے اور شاہین جو اصل جو شیر لکھنے والا اس کو شاہین کہا گیا ہے یعنی اس کے چیز کو نقل کر رہا ہے اس لکھا گیا ہے کہ شاہین کا چولہ بدل لیا ہے سوال نمبر تین دیکھتے ہیں اس نظم میں جن شہروں اور ملکوں کے نام آتے ہیں انہیں ترتیب آوار لکھئے ساتھ ملکوں کے رازدھانی بھی لکھئے یہ کوششن بہت جبردست کوششن ہے جو اس کو اکثر امتحان میں پجھ جاتے ہیں کہ کون کون سے شہر اس شیر کے اندر آئے ہیں اور اس نظم کے اندر کون شیر آیا ہے اس شیر کا رازدھانی کہاں ہے آپ کو بتانا ہوگا دیکھئے جواب میں شہروں کے نام دیکھئے دھنباد جھریہ پٹنا ڈلی پونہ پیرس اور لندن ملکوں کے نام کنڈا دوہا قطرہ شکاگو یہ تمام شہروں کے نام آئے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر چار میں متشاعر خود کو کھوٹا سکھا کیوں کہا رہا ہے متشاعر خود کو کھوٹا سکھا کیوں کہا رہا ہے جواب ہے متشاعر خود کو کھوٹا سکھا اس لئے کہہ رہا ہے کہ وہ اصل تو شاعر ہے نہیں دوسرے شہرہ سے کلام خرید کر یا کسی قدیم شاعر کے دیوان سے چند غزل سرکا کر کے ان کے چوری کر کے عدوی محفلوں میں پڑھ لیتا ہے اگر اسے بردستہ یا شاعر کہنے کے لئے کہہ دیا جائے تو اس کی سارے قلعہ کھل جائے گی اس لئے وہ اپنے آپ کو کھوٹا سکھا کہتا ہے معلوم ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر خود کو کھوٹا سکھا کیا ہوتا ہے اور کھوٹا سکھا کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کھوٹا سکھا کہتا ہے نقلی کو اور یہ نقلی متشاعر ہے یعنی دوسرے کے کلام کو دوسرے کے نظم دوسرے کے سکھر کو محفلوں میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو بہوائی لوٹنے کے لئے پڑھتا ہے اس لئے اس لئے اپنے آپ کہا ہے کہ میں کھوٹا سکھا ہوں آپ کو اسپس سمجھ گئے ہوں گے دیکھتے ہیں سوال نمبر پانچ میں کیا زبا غیرت کو کو بن کر قسائی اور قولی ہے مجھے دوست بے زمیری کا مطلب بیان کیجئے وہ تمام کوچنے جو آپ کے امتحان میں کبھی کبھی پوچھے جاتے ہیں جواب ہے کیا زبا غیرت کو بن کر قسائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر غیرت رہے گی تو متشاعر شاعر نہیں بن پائے گا یعنی غیرت اسے شاعر بننے نہیں دے گا اس لئے متشاعر نے غیرت کو اس طرح زبا کر ڈالا کہ پھر دوبارہ اس کا احساس ہی نہیں ہو مجھے دولت بے زمیری کا مطلب یہ ہے کہ اگر غیرت اور زمیری نسان کے دل میں نہ ہو تو دنیا میں کچھ کر بھی سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے اس لئے بے زمیری بھی دولت ہے اسی دولت کے دنیا پر ہی لوگ متشاعر بن جاتے ہیں معلوم ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہہ رہے اس کے اندر جب زمیری نہیں ہے تو کوئی بھی زمیری کہتے ہیں دل کو جب اس کے پاس زمیری نہیں تو کچھ بھی کر سکتا ہے اور یہ کرنے والا بتایا کہ کسائی کے طرح ہے جس طرح اس نے اس کے دل میں غیرت نہیں ہے تو کسی کی کلام کو اٹھا کر پڑھ سکتا ہے صرف اپنی شاباسی اور اپنی بڑھائی کے لئے اور انسان کے دل کے جب زمیری مر جاتا ہے تو کچھ بھی کرنے کو امادہ ہو جاتا ہے اس چیز کو شاعر نے ذکر کیا ہے تک تین سوالہ مرچے میں عدب کے لئے خود کو باعث ننگ باعث ننگ متشاعر کیوں کر رہا ہے باعث ننگ متشاعر کیوں کر رہا ہے بتائیے جواب میں متشاعر عدب کے لئے خود کو باعث ننگ اس لئے کر رہا ہے کہ دوسروں کا کلام خرید کر یا سرکہ کر کے چوری کر کے شاعر تو بن جائے گا لیکن کبھی کبھی اس کا ضمیر زندہ ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمائیگی کا احساس ہوتا لگتا ہے انہیں لمحات میں متشاعر اپنے آپ کو عدب کے لئے باعث ننگ سمجھتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی کے کلام پھول کھا کر کے پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں جو آپ کا خود بنایا ہوا نہیں ہے ایک وقت آتا ہے کہ انسان احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جو کام کیا ہے غلط کیا ہے اس لئے انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ یہ کام ہمارا ٹھیک نہیں تھا اسی وقت اسی وقت اسی وقت سے شاعر نے اپنے آپ کو باعث ننگ سمجھا ہے سوال میں ایک نمبر ایک ہے نظم متشاعر کے لکھنے کا مقصد کیا ہے اس کا جواب یہ دیکھئے متشاعر انوان سے نظم لکھنے کا مقصد اس کے شاعر زفر کمالی کہیے ہے کہ سماج میں باطل قوتوں کو سماج کے سامنے ننگا کرنا اور اسے خود احتسابی پر مجبور کرنا ہے اس نظم میں زفر کمالی نے شاعری سے بے خبر ہونے کے باوجود شیر و عدب کے نام پر کھانے کمانے والے ایک کردار کے تختہ مشک بنایا ہے یہ ہمارے سماج کا ایسا جالے کردار ہے جو سعی اور حقدار لوگوں کے مواقع ترت رکے ہتکندوں اور شاڑی سوچو چھین لیتا ہے حقدار خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں اور ناحق یا باطل قوتوں کو سب کچھ مل جاتا ہے نظم کا عنوان متشاعر ہے یعنی ایسا شاعر جو خود شیر نہیں کہتا ہو لیکن سماج میں شاعر کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرنے میں کمیاب ہو گیا ہو یہ بات صرف شیر و عدب تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں ایسے بناوٹی لوگ مرکزی اور اہم مقام تک پہنچ گئے ہیں اور اچھے اور سچے لوگ حیثیہ پر ڈال دیے گئے ہیں اس طرح یہ کہ نظم ہمیں ایک سماجی بیماری کے طرف متوجہ کرتی ہے اور اچھے سچے لوگوں کا حق مارنے والوں کو مجرم قرار دیتی ہے یہ کوسٹن بہت دبردست ہے آپ کو پھر اس کو نچوڑ سمجھنا ہے اس کے اندر شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نہیں دوسروں کے کمائی سے اپنا نام اوچھا کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ مال کس کا اور کمال کس کا یعنی مال کس کا مطلب ہوتا ہے کہ شیر کسی اور کا نظم کسی اور کا ان کو اس کو چوری کر کے یا پیسے دے کر خرید لیتا ہے اور محفلوں میں پہنڈ کر کے اپنے آپ کو مجھا بننا چاہتا ہے جو اصل شاعر ہیں جو اصل لکھنے والے ہیں اس کا حق مارا جاتا ہے اور جو نہیں ہے یہ نقلی اور بناوٹی ہے تو اپنے آپ کو مجھا کر لیتا ہے یعنی حق کو دبا دے رہا ہے اور باطل کو مجھا کرتا ہے اس طرح کے لوگوں کے حالات کو اس شیر اور نظم کے اندر لکھا گیا ہے آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر دو میں اصلی شاعر سوال نمبر دو کو دیکھتے ہیں شیر نہیں کہنے کے باوجود ہے کن باتوں کے سبب متشاعر کی شہرت اور حمیت قائم ہوئی بیان کیجئے یعنی شیر نہ کہنے کے وجہ باوجود بھی اس کی اصل شہرت اور حمیت قائم ہوئی ہے کیسے بیان کیجئے شیر نہیں کہنے جواب ہے کہ شیر نہیں کہنے کے باوجود متشاعر کی شہرت اور حمیت اس لئے قائم ہوئی تو وہ شاعروں کو خشامد اور چاپلوسی کرتا رہتا ہے شاعروں کی دعوتیں کرتا رہتا ہے شاعروں اور بڑے لوگوں کے سامنے بلی کی طرف میاؤ میاؤ کرتا رہتا ہے اس کی شاعری کی چراغ میں گرچہ تیل نہیں ہے پھر بھی ہر عادبی معفلوں میں بلایا جاتا ہے اپنی انہی خصوصیات کے ویسے متشاعر ہمیشہ شیری سفر میں رہتا ہے یہاں تک کہ ملک سے باہر کا بھی سفر کرتا ہے اور جھریہ دھنباد دلی پونہ پوتے وی پیریز اور لندن بھی پہن جاتا ہے جی حجوری اور خشامد میں وہ کبھی نہیں تھکتا ہے غیرت کو ختم کر چکا ہے شاعر نے شاعر نہیں ہونے کے باوجود بھی وہ شاعر بنا پھرتا ہے اور اپنے آپ کو عدب کی دنیا کا سکندر سمجھتا ہے اگر اس کا بس چلے تو واہی کو پونجی اڑھارے یہاں تک کہ اکبر الہبادی کے دیوان تک پر قبضہ کر لے سٹوڈینٹ مختصر یہ کہ متشاعر نہیں ہونے کی متشاعر شاعر نہیں ہونے کے باوجود بھی چاپلیسی خشامد جھوٹ اور مکاری جیسی خصوصیات کے بنا پر سماج میں اپنی شہرت اور احمد قائم کھل لیتا ہے معلوم ہوا اس کے عزیز کا نیچوڑی نکلا تو متشاعر اس کو ہی کہتے ہیں کہ اپنا خود کا محنت نہ ہو اپنے خود کی کوشش نہ ہو بلکہ دوسروں کے شعر و شاعری سے دوسروں کو نظم سے دوسرے کے لکھے ہوئے چیزوں سے اپنے آپ کو بنا کر کے پیش کرنا اور دنیا کے اندر حصہ حاصل کرنا یہ ایک سماج کے اندر بہت گھناؤنا چیز ہے جو ایسا کرتے ہیں وہ دوسروں کے حق کو مارتے ہیں اور اپنے جھوٹی حق کو دعویٰ کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھتے ہیں کیونکہ سماج کے خلاف ہے اور یہ اسلام کے بھی خلاف ہے ایسا نئی کا نجیہ اسی چیز کے بارے میں متشاعر میں ذکر کیا گیا ہے تب تیس سوال نمبر تیم ہے کہ اصلی شاعر نقلی شاعر کے مقابل میں حالات کی ستم زریفوں کا کس طرح شکار ہے اصلی شاعر نقلی شاعر کے مقابل میں حالات کے ستم زریفوں کا کس طرح شکار ہے سٹوڈیا نے آپ کے طرح کوششن کے لئے ایک بات ضرور سننا ہوگا اگر آپ نے مکمل کوششن کو سن لیا لونگ کوششن کو ہو سکتا ہے امتحان میں آپ کے لئے کامیاب اور کارامت ثابت ہو جائے دیکھئے کہا لکھا ہے جب آپ میں اصل شاعر نقلی شاعر کے مقابلہ حالات کے ستم زریفوں کا شکار اس لئے ہو جاتا ہے وہ نقلی شاعر والا ہتکنڈا اور حربہ استعمال نہیں کر پاتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اصلی شاعر نقلی شاعر والا حربہ اپنانے سے بلکل قاسر ہے یعنی وہ نہ تو خوش آمد کر سکتا ہے نہ چاپلوسی کر سکتا ہے اور نہ غیرت کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتا ہے جو اصل شاعر ہوتا ہے اس لئے وہ گوشہ نشینی کے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے جبکہ نقلی شاعر اپنی خوش آمد اور چاپلوسی کی بدولت ہر عدبی محفل میں پہنچ کر کسی اصلی شاعر کے غربت افلاس کا فائدہ اٹھا کر مونچے داموں میں اس کا کلام خرید لیتا ہے اسے بڑے بڑے مشاعروں میں پڑتا ہے اور حال علم دانی سے خوب و ہواہی لڑتا ہے یہاں تک کہ اس خریدے ہوئے کلام کو اپنے نام سے منصوب کرلے منصوب میں اپنے طرف جوڑ لیتا ہے اس پر تزمین لکھواتا ہے پیروڈی لکھواتا ہے اور اوپیہ کے زور پر بڑا شاعر بن جاتا ہے دنیا یہی سمجھ دی ہے کسی کے آگے پیچھے نہیں گمتا ہے بلکہ وہ ہو سکتا ہے ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے لیکن اپنی اپنی چاپلوسی اور بڑائی کر کے دوہوں سامنے پیش نہیں کرتا ہے کیونکہ خود اس کا لکھاؤ کلام ہے جو لوگوں ایسا نہیں کر پاتے ہیں جو مجبور ہیں جن کو لکھنے کا ڈھانگ نہیں اور صحیح معنوں میں کرنے کا طریقہ نہیں وہ دوسرے کلام کو یہاں تو خرید لیتے ہیں یا کہیں سے اٹھا لیتے ہیں اور بڑے بڑے محفیلوں میں جا کر کے پڑھ کر کے وہاں ہواہی لوٹتے ہیں جو کہ یہ ضمیر کے اور دل کے خلاف ہے اور اخلاقی فریضہ کے خلاف ہے یہ مطلب ہوا کہ چاپلوسی کرنے والے لوگ وہ ہی ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے جس کو خدا نے صلاحیت دیا لکھنے کا پڑھنے کے کچھ کرنے کا وہ کسی کے چاپلوسی اور صلاحیت کی فرنی کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں سوال نمبر چار میں متشائر کیا اردو کی تجارت کر رہا ہے یا زبان عدب کی خدمت انجام دے رہا ہے نظم کے حوالے سے جواب دیجئے یعنی متشائر نظم کے اندر کیا لکھا گیا ہے اس کے حوالے سے آپ کو لکھنا ہے دیکھئے جواب میں ہے متشائر کبھی اردو کی خدمت انجام نہیں دے سکتا متشائر متشائر سے نہ کچھ سکتا ہے متشائر کہتے ہیں بناوٹی شاعر کو متشائر کبھی اردو کی خدمت انجام نہیں دے سکتا ہے اردو کی خدمت صرف اصلی شاعر انجام دے سکتا ہے متشاعر یعنی بناوٹی شاعر ہے چونکہ اصلی شاعر نہیں ہوتا ہے بلکہ نقلی شاعر ہوتا ہے اس لئے وہ اردو کی تجارت تو کر سکتا ہے لیکن اردو کی خدمت کبھی انجام نہیں دے سکتا ہے نظم متشاعر کے اندر کے حوالے سے بھی متشاعر اردو کی تجارت کر کے اپنی اہل و آیال کی یعنی بال بچوں کی خدمت کو انجام دے سکتا ہے لیکن اردو کی خدمت انجام نہیں دے سکتا ہے متر شائر دراصل شائر تو ہوتا نہیں ہے وہ نقل شائر ہوتا ہے اور خوشامت چاپلوسی اور مکاری کے ذریعے دولت کا سہارہ لے کر وقتی طور پر اپنے آپ کو شائر کے حیثیتہ متعارف کرانے میں کمیاب تو ہو جاتا ہے اس طرح وہ اردو کی خدمت انجام نہیں دے سکتا ہے چونکہ خود وہ چور ہے اور چوری کر کے لاتا ہے اردو کے نام تجارت کرتا ہے اس میں وہ وقتی طور پر کمیاب بھی ہو جاتا ہے ایسیوڈن آپ نے سنا وہ تمام چیزیں ہیں تو متر شائر کے حوالے سے معلوم ہے کہ متر شائر جو ہے اردو کیا خدمت انجام نہیں دے سکتا ہے بلکہ وہ تجارت اس کی کرتا ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر پانچ میں جو آپ کا آخری کوششن ہوگا اس چپٹر کا کہ دوسروں سے کلام حاصل کرنے کے لئے متر شائر کون کون سے کرتا ہے یعنی دوسروں کے شیروں کو لانے کے لئے دوسرے کلام کو لانے کے لئے کون کون سے کام کر سکتا ہے یہ کا ایک بیان کی جواب ہے دوسروں سے کلام حاصل کرنے کے لئے متر شائر عجیب و غریب حرکت کرتا ہے اگر کہ اس کی شائری کے چراغ میں تل نہیں ہوتا ہے یعنی اس کو خود کرنے کا پڑھنے لکھنے کا انداز نہیں ہوتا ہے خود اس کا طریقہ نہیں ہوتا ہے لیکن خوشامت چاپلوسی اور مکھنبازی جیسے فن کو بروے کار لاتا ہے یعنی اس کے سامنے لاتا ہے یہاں تک کہ اصلی شورا کو پلاو کی دعوت پر بھی بلاتا ہے چاپلوسی بھی کچھ ایسی فنکاری کے ساتھ کرتا ہے کہ ممدوح کو احساس تک نہیں گزرتا ہے اور نقل شائر ہر محفل میں بلائی جانے لگتا ہے یہاں تک کہ سفر کر کے وہ دور دور کے مشاعروں میں بھی شرکت کر لیتا ہے جھریہ دھنباد دکان فونہ اور دہلی ہوتے ہوئے وہ دور تکا ہوا دوحا قطر تک پہنچ جاتا ہے اس کی پرواز یہی ختم نہیں ہوتی وہ خلیجی ممالک ہوتے ہوئے پہرس اور لندن یہاں تک کہ امریکہ کے شکاگو اور کنانا بھی پہنچ جاتا ہے ایٹوڈین مصورہ بالا کرتب بازی کے ذریعے سے یعنی جو اوپر لکھا گیا ہے کیا ہے چاپلوسی خوشامد مکھنبازی یعنی لوگوں کے آگے پیشے کرنا ان تمام چیزوں کو کر کے وہ ایک متشائر جو ہے آگے بڑھتا ہے اور یہی سب کمال کرتا ہے مصورہ بالا کرتب بازی کے ذریعے سے شائر نہ ہونے کے باوجود بھی شائر نہ ہوتے ہوئے بھی شہرات عزت کے آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور دوسروں کے کلام حاصل کر کے اپنے نام سے منصوب کر لیتا ہے اور مکاری آئی آری سے تھوڑی دیر کے لیے اصل شائر بن جاتا ہے ایٹوڈین آپ نے شورٹ کوشٹن اور لانگ کوشٹن دونوں سن لیا اور اس کا اوبجیکٹی کا اپنے اوبجیکٹی ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا امیت کرتا ہوں میری بات آپ پسون جائے گی ایٹوڈین اگر آپ کو لگتا ہو کہ ہمارے خدمت آپ کو اچھی ہے اور دوسرے ساتھی کو اگر کام آ جائے تو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو دوسرے ساتھی پر شیئر جارہو پیجے گا اور لائک کرنا بلکہ نہ بھیجے گا اور یاد دیکھیں گا آپ کا ٹیسٹ جو ہے 28 تاریخ کے ہونے والا ہے انشاءاللہ بہت اچھا انداز سے آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا تو ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ کل خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ